السلام علیکم دوستو میں ہوں مشتاک احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مشتاک آٹو سروس دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ موٹسائیکل کی بریک جو ہے وہ یا تو بلکل کم لگتی ہے یا بریکشو ڈالتے ہیں اور بریکشو جو ہیں وہ بہت جلدی ختم ہو جاتے ہیں تو اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں اس کو کیسے صحیح کرنا ہے یہی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرتے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے دوستو کے ساتھ شیئر کرتے تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے ایک موٹسائیکل ہے اس کی بریک جو ہے یہ بلکل یہ دیکھیں رار جو ہے اس کا بلکل اینڈ پہ پہنچا ہوا ہے اور بریک جو ہے یہ بریک کیم جو ہے اس کے بلکل ساتھ جا کے لگ چکی ہے ایکسل کے تو ابھی اس میں کیا کرنا ہے کہ ہم اس کو ویل کو کھول کے چیک کر لیتے ہیں اس میں کیا پرابلم ہے بریک شوز کے ختم ہو گئے ہیں یا ڈرم میں کوئی مسئلہ ہے تو اس کی ساری کنڈیشن جو ہے ہم ویل کھول کے چیک کریں گے جو بھی صورتحال ہوتی ہے اس کی ویل کھول کے میں آپ کو دوبارہ سے چیک کروا دیتا ہوں بھئی یہ دیکھیں یہاں پہ کیم بھی اس کی کافی زیادہ پیچھے ہے اگر ہم بریک آرم کو چیک کرتے ہیں تو یہ کافی زیادہ پیچھے ہے یہ نہیں ہے کہ کیم اس کی آگے تھی اس لیے بریک راڈ جو ہے وہ اینڈ پہ ہوا ہے یہ دیکھیں بہت زیادہ اس میں پلے ہے مطلب وہ اس کے بریک شو جو ہیں وہ بلکل کام نہیں کر رہے ہیں تو ویل کو باہر نکال لیتے ہیں ایکسل میں چوٹ لگائیں بھی ادھر تو ویل ہمارا دوستو باہر نکل چکا ہے تو یہاں پہ دیکھیں بہت برا حال ہے اس کا اور بریک شو جو ہے اس کے بلکل جو ہے وہ ختم ہو چکے ہیں اور ڈرم بھی جو ہے اس کا بلکل فارغ ہو چکا ہے یہ دیکھیں ڈرم جو ہے بلکل فارغ ہے بہت زیادہ اس کے اندر کاربن یہ مٹی وغیرہ بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ ساری جو ہے اس کے اندر بھری ہوئی ہے تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس میں بریک شو نئے ڈال دیتے ہیں بریک شو نئے ڈالنے کے بعد پھر دیکھتے ہیں اس میں ہم نے اس ڈرم کا جو ہے اس کا کیا کرنا پڑے گا تو بریک شو نکال لیتے ہیں باہر اور اس میں یہ دیکھیں جوگار وغیرہ بھی کیوں ہیں ہم نے تارے شارے لگا کے کافی زیادہ جو ہے اس کو آور کر دیا گیا ہے تو اس میں ہم یہ تارے اتاریں گے اس کی تارے اتارنے کے بعد اس میں بریک شو نئے ڈال کے جا کر لیتے ہیں اس میں کتنی پلے آتی ہے تو بھئی تارے شارے اس سے ہم نے اتار دی ہے ابھی ہم اس میں جو ہے بریک شو نئے ڈالیں گے تو بریک شو ہم نے اس میں کون سے استعمال کرنے ہیں کسی اچھی کوالٹی کی کر لیں آپ اس میں یہ ہم کراؤن کے بریک شو استعمال کر رہے ہیں تو کراؤن کے بریک شو دوستو یہ عام جو ریگولر بزار میں بکتے ہیں ان سے ریڈ میں تھوڑے زیادہ ہیں لیکن کوالٹی بہت اچھی ہے ان کی تو بریک شو بھی جو ہے اس کے اوپر کافی اچھا انہوں نے استعمال کیا ہے یہ دیکھیں سی آر ایل ایف کی سٹیمپ بھی یہاں پہ لگی ہوتی ہے تو سپرنگ کے ساتھ ہی آپ کو ملیں گے دو سو پچاس روپے تک آپ کو مل سکتے ہیں ان میں تین کوالٹی آتی ہے تو یہ ہمیں ایف ایم سی جو لیڈر ہے اس میں زیادہ پسند ہے تو ہم یہی استعمال کرتے ہیں تو یہ بریک شو کو اس طرح کیا سے ہم نے انسٹال کر دیا اس میں یہ دیکھیں ہلکا ان میں گریس لگا کے آپ نے ان کو فیٹ کرنا ہے سپرنگ کے اندر گریس لازمی لگانی ہے یہاں پہ اور کیم کے اندر بھی جو ہے گریس یہاں پہ لازمی لگا لیں تو ابھی دوستو ہم نے اس کا ڈرم جو ہے اس کی اچھی طرح سے صفائی کر دیں اندر سے اس کے اندر بہت زیادہ کاربن آیا ہوا ہے تو یہ ہم ڈال کے چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں دوستو یہاں پہ اس کی جو بریک ہے اس کی ڈرم جو ہے کافی زیادہ پلے دے رہی ہے مطلب ہے ڈرم کے اندر کافی لوزنگ ہے بریک شو جو ہے کافی زیادہ ڈھیلے ہیں تو ہم نے ابھی کیا کرنا ہے کہ ہم یہ ڈرم جو ہے بھیج دیتے ہیں خراد والے کے پاس تو یہ ڈرم کی جو سلیپ ہے ہم یہ ڈرم جو ہے نیا اس میں لگوا دیتے ہیں تاکہ بریک کی گریپ جو ہے وہ اچھی بن جائے تو یہ سلیپ لگوانے کے بعد میں آپ کو چیک کرواتا ہوں بریک شو ہم نے نئے ڈال دی ہیں یہ ہم خراد والے کے پاس بھیجیں گے اس میں ڈرم سلیپ لگوانے کے بعد آپ کو چیک کرواتے ہیں تو بھئی فائنلی ڈرم جو ہے ہمارا مکمل سلیپ جو ہے یہاں پہ لگ چکی ہے یہ دیکھیں بہترین جو ہے سلیپ اس میں لگی ہے یہ تو دوستو اس کے علاوہ بہترین حل ایک اور بھی یہ ہوتا ہے اس کا کہ آپ اس کا یہ ہب جو ہے مکمل چینج کر دیں لیکن جینین ہب جو ہے اس کا ریٹ کافی زیادہ ہے دو ہزار سے اوپر ہے تو اس لیے آپ جو ہے کسی اچھے خرادیے سے ڈرم اگر لگوالیں تو یہ بھی بہترین چل جاتی ہے باقی ہب جینین ہے بیرنگ بھی اس کے جینین ہے صحیح بہترین چلے گی اور بریک شو نئے ڈالنے کے بعد جب ہم نے اس میں سریو جو لگوالی ہے تو ابھی دیکھیں اس میں بلکل بھی پلے نہیں ہے یہاں پہ ہلکی پلے ہے تو ایکسل بھی اگر ڈال کے چیک کرتے ہیں ہم تو بلکل جو ہے یہ بلکل فری بھی رہتی ہے اور بریک جو ہے اس کی بہترین ہو جائے گی یہاں پہ ابھی ہم نے اس میں کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ اس میں ڈرم کے اندر جو ہے اچھ طرح سے کپڑا مار لیں گے کپڑا مارنے کے بعد اس میں مطلب اس میں جو کچھرا وغیرہ ہوگا وہ نکل جائے گا اور اس کے بعد جو ہے یہاں یہ جو سپرنگ جو ہے ان کے اوپر جو ہے گریس لگانی ہے آپ نے سپرنگ اوپر تھوڑی تھوڑی گریس لگا دیں تاکہ یہ آواز نہ کریں کیونکہ یہ چون چون کی آواز جو ہے کرتے رہتے ہیں اور ہلکی گریس یہاں بھی لگا دیں گے کیم کے اوپر تاکہ یہ صحیح سے جو ہے بریک لگانے میں آسانی کرے اور نرم بریک لگے ہماری تو اس طریقے سے دوستو ہماری بریک اب یہاں پہ بالکل نرم اور بہترین بن جائے گی اور اس میں کسی قسم کا کوئی زیادہ خرچہ بھی نہیں ہے تو یہ اب ہم ویل فیٹ کر کے آپ کو چیک کروا دیتے ہیں اس کی بریک کی گریپ کتنی بنی ہے تو ٹھیک ہے ویل ہم فیٹ کرتے ہیں ڈرم روپڑ ہو گیا اس کے لگا کے تو ویل فیٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں ایکسل کو فیٹ کرنے سے پہلے اس میں ہلکی گریس لگا لیں اور یہ گوٹ یہاں پہ لگا کے ایکسل کو فیٹ کر دیں گے باقی ویل کی سیٹنگ جو ہے ہم کر کے آپ کو بریک کی سیٹنگ کر کے دکھا دیتے ہیں تو دوستو یہاں پہ ہمارا ویل جو ہے وہ فیٹنگ ہو چکا ہے اور ابھی دیکھیں یہاں پہ ہماری بریک کیم جو ہے بلکل پیچھے ہے راڑ کی صرف ایک یا دو چوڑیاں بچی ہیں تو یہاں پہ ویل ہمارا بلکل ٹھیک ہے اور بریک جو ہے بلکل اشارے سے لگ رہی ہے جتنی پلے ہونی چاہیے یہاں پہ یہ دیکھیں بلکل بیس سے پچیس ایم ایم کی پلے ہے اس میں تو اس طریقے سے یہ آپ بریک کا حل کر سکتے ہیں یہاں پہ بہترین بریک ہماری کام کر رہی ہے یہ دیکھیں تو اس طرح کم خرچے میں آپ اپنی بائیک کی بریک کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں بغیر بریک کے موٹ سیکل چلانا بلکل نقصان دے ہو سکتا ہے جان لیوہ ثابت ہو سکتا ہے اس لیے اس کی کوشش کرنی ہے کہ بریک آپ کی بائیک کا اچھا آنا چاہیے تو دوستو یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی اچھی لگے تو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ